خوتین وزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پیروڈی فلم مولا جٹ کی کاسٹ کے ساتھ کیا آل ہے مولیہ؟ آج تے ساڑے ہی چوئی لگے ہو ہاں تو تمہیں سب مولیہ کہتے ہیں تم نے مو کیوں اس طرح کیا ہوا ہے؟ کیفی صاحب نے جی مو رکھے ہے کیا وجہ کیا ہے؟ تم تو کیفی صاحب کو کافی قریب سے جانتے ہو وہ ہر وقت مو پھولائے کیوں رکھتے تھے؟ ہر فلم میں کریکٹر ہے ہو جیسے ہر فلم میں ایسا تھا؟ اور یہ بھی ہر فلم میں کرتے تھے آہو وے چپ کروے تو ساب بادر نو پہلا میرے نال گالتے کر لیندے اچھا تم دارو ہو یہ ساب بادر میں ہی دارو ہاں نال لے کرو میرے نال کوئی چواب تے لو میرے کولو اچھا مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے میری بین نال تھوڑی گل کرو کیونکہ ایسی دوئے پیرا ہیتھے موجود ہیں خوش ہونڈ لیا ہے پھڑا میں تیرا ہوئے وہ تو سٹارٹ لے رہا تھا بیچارہ ہاں یار پھر سے شروع کرو تو کس قدر بےہودہ لگ رہا ہے آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہوا کہ نوری نت بولنے لگا ہے ہوئے میں تے آپ چاننا وہاں کہ کوئے یہ حج یا دشمن ملے تیڑا میری لتے لت رکھے چیر دبے تم کسی اچھے سے ٹرک کی خدمات کیوں نہیں حاصل کر لے آئے مالیا کی گالے نوری آئے آج سینہ دے نال سینہ لاکے دشمنی دا آگاز کر موتیاں بالیا پتر میری گالسوں نے روزینے لڑائی نہیں کرنی اسی تم ہر وقت گنڈا سا پکڑے رکھتے ہو کیا کرتے ہو یہ لچے بھی بیشتے ہیں میں گرو پہنے ساتھ وہی نکل جاندہ ہوں ہاں افتاری منگل لئی پیار کر دے گی میرا کنڈا سا جاندہ ہے وہ سمو سے رکھ دے گی میں باپس کر لئینا اللہ دینہ میں اچھے گال سنو اسی گٹ کرا مولین ٹھل لگ دی پہئی ہے اللہ خوش رکھے نوری نوری لگ رہی ہے تھانڈ تے دار علی بھی لگ دی پہئی ہے ویرا یوں بھئی تمہیں میں تھے پٹی ہی ہے جاندہ سب سے زیادہ اس کی نکل رہی ہے اوہ میں بنین پہئی ہے پہنے اس لئے اوہ تے توں کمی ہے کمیاں اس فلم میں تو تمہارا پیر تھا یہ ایسے فلا مشتے ساب بادر سادہ پیار پروان چڑیا سی بڑا کچھ ہو گیا سی ہاں اسے فلم میں کیسے ساو نے پھسایا سی اے نور میرے کڑی کنال جاویں گے لاتر تٹھنی کرو ویرا اس کچھ نل بھی آگی تا سی ہوں تاب تاب سادے نل بھی کوئی سوال کر لاؤ موتیا والے ہو ویرا مولا ایڈی مل ویتوو تا اس ودہ موت تیرا ویرا اس فلم چھو پھر لیپن پاوٹس ہاں تتا لگیا کہ جنی نمی فلم بان رہی ہے ہاں نئی فلم جو مولا جٹ کے ٹائٹل سے آ رہی تھی سنا ہے اس کے ساتھ کلیش ہو گیا کپ پرانی مولا جٹ کا ہاں جی پہلے کلیش ہوا تھا اب کمپرومائز کی طرف چلے گئی بات نہیں سر کمپرومائز کی طرف کوئی نہیں گئی سرور بھٹی صاحب جو اس پہلے والی فلم کے پروڈیوسر تھے جی جی انہوں نے کیس کیا ہے ہائی کورڈ میں اور کچھ پیسے ویسے مانگے ہیں کتنے پیسے مانگے ہیں تقریباً کوئی تیس لاکھ کے قریب بس ہاں جی کہ جی وہ مجھے دے دیں تو میرا نام استعمال کریں اس کے ڈائلاغ استعمال کریں باقی چیزیں ورنہ میں نہیں کرنے دوں گا دوسرے نے کہا کروڑ لے لو نہ کہاں نہیں میں تیس لاکھ ہی لے رہا ہے گیر کیا پسماندگی ہے صرف تیس لاکھ مانگا پٹیاں تا نائٹ بہوتا ہے آہ اسیوی گایاں بلال لاشاری کرو اچھا میں کہا گال سونو میری بھٹین پہت سے سانوی دینے نے اسیوی تو وہ نے پورا پندرہ پندرہ سو لے نہیں کترا پندرہ پندرہ سو اٹھے رول کرا آ رہا ہوں اچھا اے مولی آجے ہو پندرہ سو نا دندہ مائے ہو جے بو اے اگے اے ہو جیو رونا سی آئے کیا کرنا تھا رونا سی پائیں تو سی بولے سے نہیں آہ نت کتے روندہ ہوئے سیلا بھجندہ آہے اے پول گیا اپنی ٹوہن ہی پول گیا اس طرح مصرک ریشتر نے ہی پول دے لالا صدیر بھی ہوندہ جی کہیں کہ لالا صدیر بیچ میں ڈال دیا ہے کافی دیر ہوگی نا کریکٹرز کو بھی جالے لگے ہیں انڈی پرانی فلم ہے کہیں آرہی میں بچ رنگیلہ بھی بڑھن جانے سر بیسے آپ اس فلم کی ریٹنگ کیا کرتے ہیں اچھی سٹوری تھی دو چار ڈائلوگز بھی اچھے تھے اور بہودگی کی بھرمار تھی اور اس قوم کا کوئی پتہ نہیں ایک لمحے میں یہ عرش پہ بٹھا دیتے ہیں دوسرے لمحے فرش پہ اصل میں جو ٹائم تھا نا وہ یعنی یہ فلم کنسیو کی گئی جب بھٹو کا دور تھا مطلب امیر غریب کا جاگیردار کا وڈیرے کا بڑا آپس کا تضاد جو ہے تو اس میں مولا جٹ کا جو کیریکٹر تھا اس نے ان وڈیروں کو وہ جو راکشس تھے ان کو مارا ان کی نسل یہ بھی ایک دعابے کا سٹائل ہے کہ مارنا نہیں ہے نسل مکا نہیں ہے پھر گنڈہ سے ایک واہیات سا استعمال ان کی آنتیں باہر نکالتا ہے وہ یہ شارٹس تو شکر ہے زیاؤ لکھ نے نکلوا دیئے ورنہ سنسر سے تو ایک دفعہ کلیر ہو گیا تھا دراصل یہ ویشی جٹ کے شارٹس تھے وہاں بھی سنسر ہونے کے باوجود چلے یہاں بھی چلے حتیٰ کہ زیاؤ لکھ نے پھر فلم ہی ڈبے میں بند کر دی اس نے کہا اب چلا کے دکھاؤ پھر مانوں گا تو یہ تو پھر دعائیں دے عرباب نیاز کو جو اس وقت کا کلچرل منسٹر تھا اس نے ہمارے ایک دوست کے کہنے پر یہ جو ہمارے بابا پرویز نہیں یہ بابا پرویز کی سفارش پر اور اس وعدے پر کہ ہم تمام قابل اطراز شارٹس نکال دیں گے تب جا کے جان چھوٹی تھی ورنہ یہ آنتے شانتے آج بھی اور تم کساب ہو کیا جناب اینو کی پوشتی ہے حسن اسکری نے پوچھو حسن اسکری نے وہی کیا جو بھٹیوں نے بتایا تھا اور ظلم دا بدلا اس میں بھٹی صاحب ہی تھے نا ان کے ہاتھ میں کسی نے ایک ٹوکا نمہ چوپر کیا دے دیا یہ ہر ایک کی آنتیں نکالنے کے چکر وہ بولتے نہیں ہو بھٹی تو تھے نا جنہوں نے یہ کیا کام سارا اسی بڑے دشمندار آموتیاں والے نسلا دیا نسلا مقادنیا ایک بڑا سے انہیں میرے نا دشمنی پا لئی اچھا پتا کرایا تھے اکلا سی اوہ دی نسل ہی کوئی نہیں تھی پھر میں اوہ دا بیا کریا اوہ دا اٹھ نو بچے ہوئے پھر اوہ دیا گو بچے ہوئے پھر میں دکھیا کہ ہون دی نسل بن گئیے انہیں دیرے باہر پھیر دا رہیا جنہیں دیروں بعد دے رہے پھر کیا کیا پھر ایک دن میں اوہ دے کار پڑ گیا موتیاں والے آ پتا لگا پشلے سالوں مر گیا ہے کیسے ریڑے تھے لے آکے ایس دوشمنی تے میری تی لگ رپیا انویسمنٹ سی جڑی بلال لے شاری دے نہیں ریا اسی دوشمنیاں اے وے نئی پال دے موتیاں والے آ آرو ایرے دھر کو ہونی تیرے آرو ذرا احتیاط سے مارو بیرا ایس تا تے بول اچھا جی پھر کیا ہوا وہ بندہ تو مر گیا بچارہ ملے چھے نلکہور بندہ ٹک رہا ہے اچھا انہوں نے کہا بھائی جی مینا بھی دوشمنی پالو انہوں نے کہا کیوں وہ کہنا میرا بھی بیا نہیں ہویا میرا بھی بیا نہیں ہویا اچھا جی آج کل نوری نت ہوتا کہا ہے سر جی جیل ہوندہ ہے زمانت کینسل ہو گئی ہے یہ نوری نت ہے کہ نواز شریف ہے نواز شریف ہے نواز شریف پہلے تو مولا جٹ ہوتا تھا بڑی بڑھکیں مارتا تھا تو اب یہ نوری نت ہو گیا سچی پوچھو تھے ان نوری نت بھی نہیں رہا ان نواز شریف پیچھے نہیں رکھنا ہے دارو یہ ہو گیا فرق انہیں منٹ بہت آگدہ ہے بھائی جی این آر او این آر او تو اسے مل گیا ہے ویسے یہ ویسے ایک سوال ہے میرا آپ طاب یہ این آر او والا سلسلہ جو ہے سننے میں آ رہا میں بھی سن رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او دیں گے نہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مانگا نہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں جب آپ باقی اوہ ٹھہرہے ہیں جب باقی چیزیں آپ بیٹھے میں نجومی ہوں مجھے کیا پتہ اچھا تم چھپ رو یار ایک میننگ فل بات ہو رہی ہے آپ نے سارا نجومیوں والی بات کی ہے یہیں اسی سیٹ پہ بیٹھ کے یا تیری کوئی عزت کرتا ہے جھڑ دے گا آپ نے جو جو کچھ کہا ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن اس وقت بات کہ ہو رہی ہے ذرا سنجیدہ بات ہو رہی ہے سنجیدہ بات میرا question ہے آپ سے کہ مجھے بتا میں نے جواب دے دیا ہے مجھے نہیں پتا نہیں مشرف دور میں جب سزا یافتہ شخص کو جیل سے جدہ بیج دیا گیا تو اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت کسی کو پتا تھا مشاہد حسین کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بیان صاحب جدہ جا رہے تو کہتا ہے میں ششلر رہ گیا یہ کیسے ہو گیا یعنی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی ایسے معاملات کی ہوا تو نہیں نکلتی ہوا کا رخ دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے تو بھئیہ اگر انہوں نے بھیجا تھا تو وہ اس بات سے ڈنائی تو نہیں کیا انہوں نے کس نے کیا جب تک پرنس مکرن نے وہ معایدہ نہیں دکھا لیا پرنس مکرن آپ نے ڈال لیا بیچ میں اس وقت وہ پرنس مکرن ہی تھا جو اس سارا معاملے کا مدار المحام تھا اور اس نے آ کے وہ معایدہ دکھایا ہے مجھے تو حیرانگی ایک منٹ عابد مجھے تو حیرانگی صرف آپ کی اس بات پہ ہے کہ میں نے آج تک آپ کے موہ سے یہ جملہ نہیں سنا کہ مجھے نہیں پتا نہیں بہت احمقانہ باتیں جب ہوتی ہیں مثلا حکیم صاحب کو سوال کرتے ہیں تو بس طریقہ ہوتا ہے جان چھوڑانے کے مجھے نہیں پتا یعنی میں نے احمقانہ بات کی ہے نہیں نہیں تو پھر انتہائی احمقانہ بات کی کل چپ کر چاپ ہی اٹھتا ہے ایسا ٹیٹے پار کرتے ہیں یہ آرام نلتے بولے ریاض ہے وہ بہت شورٹ کر دیئے بابا ساڑی نا دشمنی پانا چاہتے ہیں اسے یہ فلم پوری بکھی تھے ہا جی تو انہوں اچھی لگی ہے نا گزار رہا تھے اس وقت اور فلمیں تھیں نہیں بس اسی طرح کی فلمیں مطلب اچھی فلم آئی جب آئینہ آئی تو لطف آگیا مزہ آگیا ایک گانہ آج بھی اس فلم کا کوئی ایسا نہیں جو اب دشے دیئے بوت لے کوئی گانہ کوئی پویٹری ہے میں تو پتہ نہیں کس طرح برداشت کر رہا ہوں لیکن آئینہ کا ایک ایک گانہ اٹھا کر دیکھ لیں اور اس نے اس فلم کا ریکارڈ توڑا تھا ثابت کیا تھا کہ اچھی چیز دو گے تو لوگ اس کا حق ادا کریں گے سر کوئی کیریکٹر تو آپ کا فیورٹ ہوگا ان میں سے میرا اس فلم میں کوئی کیریکٹر فیورٹ نہیں تھا مجھے ناصر عدیب کے فکر اچھے لگے ناصر عدیب کی بنت اچھی تھی کچھ بھی اور کام کا نہیں تھا فلم کی ٹیکنگ اچھی تھی سر نوری نت کا کیریکٹر کیسا پھاری نہایت فضول جس طرح کے عوام ہیں وہ جو آگے بیٹھنے والے وہ عید پہ نیچے سے ٹکٹ نکال کے لانے والے کمیز پھڑوا کے پھٹی ہوئی کمیز کو بتاؤ ٹروفی پیش کرنے والے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے مصطفیٰ قریشی کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو نجمہ فلم میں دیکھیں شکار فلم میں دیکھیں چار خوندے پیاسے میں دیکھیں یہ ہے پرفارمنس یا ایک فلم تھی لائسنس اس میں دیکھیں اور کریکٹر تو یہی ہٹ ہوا ہٹ کا کیا ہے ہٹ تو وان پاؤنڈ فیش بھی ہوگی تھی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ میں نے بھی بڑے نماغ سے ریکھی تھی فلم اور سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی تھی پرابلم یہ ہے کہ اس نے کیا دیا کامیاب چیز وہ ہوتی ہے جس کے فالورز پیدا ہوں صاحب ترز جسے کہا جائے یہ بھٹیوں نے اپنی ہی ایک فلم کو ریپیٹ کیا تھا ظلمدہ بدلہ کو اور ایک حد تک ٹھیک ہے وقت اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ راکشس کے خلاف کوئی پھلندے بھی کھڑی ہو جائے مہبوب صاحب نے جس طرح وہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں فائر مار کے موچھ اڑا دی تھی ایک تھاکر کی تو کلاپ ملی سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی ترقی پسند تحریک تھی یہاں پر بھی بھٹو صاحب کا دور بڑے بڑے زمیدار بڑے بڑے برج نیچے گر رہے تھے عوامی دور تھا عوام میں اور خواس میں وہ فرق جو ہوا کرتا تھا پانچ ہزار سال پرانہ وہ تقریباً ختم ہو گیا انڈیا میں بھی ختم ہو گیا کیونکہ وہاں بھی جاگیرداری سسٹم ختم کیونکہ لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ بھٹو صاحب نے جاگیرداری ختم کر دی ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بھٹو صاحب تو خود جاگیرداروں کے دوست تھے بلکہ خود جاگیردار تھے سار یہ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ بھٹو صاحب جو غریب کو دیکھ کے روتے تھے جو سارا ڈفانگ تھا نہیں ڈفانگ نہیں تھا یہ بات میں پہلے کلیر کر چکا ہوں ایک سے زائد مرتبہ کہ ان کے والد بہت بڑے جاگیردار تھے لیکن والدہ بیچاری کٹڑی کی جمپل تھیں بہت غریب خاتون کے وہ بچے تھے اور آخری وقت تک بھٹو کے دل میں جو مقام اپنی والدہ کا تھا ایون والد کا نہیں ہو سکا کسی اور کا نہیں ہو سکا اور بڑا نیچرل ہے تو غریب کے لیے جو رویا کرتے تھے غریب کے حق میں جو کھڑے ہو جاتے تھے یہ اس بنا پر تھا ٹریجڈی یہ ہوئی کہ بھٹو صاحب اس بات کو منطقی انجام تک پہنچا نہیں سکے جو کام جوارلال نیرو نے کیا تھا انہیں کر دینا چاہیے تھا یہ بین کر دیتے کہ جی جاگیرداری سسٹم ختم ہے سر پھر کیا کیوں نہیں اس لیے کہ وہ جو کٹر پھرنا تھا وہ ان کے اپنے ساٹھ ستر ہزار اکڑ کے اوپر پھر جانا تھا پھر ان کے ساتھیوں پہ جتوئی ان کے ساتھ تھے سب سے بڑے ذمیدار سندھ کے طالب المولا ان کے ساتھ تھے انتہائی بڑے ذمیدار سندھ کے پھر ادھر ٹم من ٹمانے سب ساتھ مل گئے سر فالور تو ان کو پیدا ہوئے ہیں کیونکہ گنڈاسا کلچر جو ہے وہ انڈسٹری میں بہت عرصہ تک چلتا رہا پھر حشر کیا ہوا اس انڈسٹری کا آج ادھر ہے آپ کی انڈسٹری انڈسٹری کو لے ڈو بھی بیڑا غر کر کے رکھ دیا اس گنڈاسا کلچر نے اگر کلاک کو ریوائنڈ کیا جا سکتا نا تو جن بہت ساری چیزوں کو میں ایر ایڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ان میں سے یہ کلچر بھی تھا اس وقت لوگ پسند یہ کردے سن لوگوں پھر معاشرے پر اس کے جو اثرات ہوئے ہیں جی اے بچے ساتھے فالور نہیں ہیں کہ پتہ نہیں اسے کیا سوجی ہے میں تو ابھی فلم دیکھی نہیں میرے خیال الفلم صرف انجوائے کرنا چاہیے تھا کوئی میسج نہیں لے لینا چاہیے تھا کیوں کیا وجہ کوئی انجوائمنٹ ایسی نہیں کوئی تفریح ایسی نہیں جس سے سبق نہ لیا جائے کچھ سیکھا نہ جائے وہ تفریح جس میں کوئی سبق نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی موٹیویشن نہ ملتی ہو بیکار ہے وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے دارون مس places Pressure آپ people 관م biology آپ آپ جس آپ 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 آپ